اتخاہ سب سے بڑا متقی اور یاد رکھیں میرے سیدی اللہ حضرت امام آدھ سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی فتح و رضیح شریف مونیر العین کی حکم تقبیر یہ بہا مین یہ اوٹھے چونے والا لئے رسالہ اس کا صفحہ پانچو اسی کھول یہ مونیر عین کی حکم تقبیر یہ بہا مین کا یہ پانچویں دیل فتح و رضیح شریف کی اس پہ شیدی اللہ حضرت امام آدھ سنت ہم بڑے سادے جملے لکھتے ہیں فرمایا فضیلت و افضلیت میں زمین اسمان کا فرق ہے یہ ذرا توجہ کیجئے گا پوری توجہ سے سنیے گا فضیلت و افضلیت میں اتنا سادہ جملہ فتح و رضیح شریف میں آپ کو نہیں ملے گا فضیلت و افضلیت میں زمین اسمان کا فرق ہے فرمایا جس کے جتنے بھی فضائل ہو اس کے فضائل سے زمین اسمان بھر جائیں اس کے جنبی فضائل ہو خصائص ہو اسے زمین و آسمان بھی بھار جائے نا ان فضائل کا شمار فضائل کے بار میں ہوگا مگر تفضیل شیخین امو بکر عمر کی افضلیت اس کا شمار اقائد کے بار میں ہوتا ہے یہی کون کا سمجھ نہیں ہے یہ وہ ایک فضیلت جنبی فضیلت کو لے کے جناب والا افضلیت کی ادفور نشانے پر رکھ لیتے ہیں اور یہی بات امام رقوانی مجدد ارتسانی رحمت اللہ علیہ نے اقائد کے چپٹر کے اندر مکتوب نمبر دو سو چھا سکھ کے اندر یہ بھیان فرمایا کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے فضائل کا نہیں اقائد کے بار میں اس کا اندراج ہے اور سنگیزیال حضرت میں یہی فرمارے ہیں مواقف و شرم مواقف کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی طرف سے نہیں آل حضرت فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے فرمائے جس کے جتنے بھی فضائل ہوں ان کا شمار فضائل کے بار میں ہوتا ہے اور تفضیل شیخین اور افضلیت شدید اقائد کے بار میں ہوتا ہے اور اگلا جمعہ خاص جمعہ ہے آل علم اس کو توجہ فرمائیے گا آل حضرت آماتے ہیں تفضیل شیخین کے مقابل صحیح حدیث میں آ جائے تو قطعاً واجبت قابل ہے بفرض باطل صالح تعبیل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث میں واجب ورہد ہے کیوں اس لیے کہ تفضیل شیخین کا مسئلہ تواتو اجماع سے ثابت ہے اور تواتو اجماع کی مقابل احاق کو نہیں سنا جائے گا میں نے آل حضرت کے منوان الفاظ پر پھر پڑھ دیتا ہوں سمجھ رہی جی بدا سمتے تفضیل شیخین یعنی ابو بکر عمر کی جو افضلی یہ ہے اس کے مقابل صحیح حدیث بھی یعنی اس مضمون کے معارض و مقالب صحیح حدیث بھی جس سے تفضیل شیخین ڈیمیج ہوتا ہوتا ہے تو صحیح حدیث بھی قطعاً واجبت تابیل ہے اس کی تابیل کی جائے گی اگر صالح تابیل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب ورد ہے صحیح حدیث بھی رد کرنا کیوں اس لیے کہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے اور تواتر و اجماع کے مقابل اخاد کو نہیں سنا جائے گا اور اس بھی میرے صحیح یعنی ابو بکر کمال کیا ایک تو مطلعہ اگر صحیح حدیث بھی تفضیل شیخین کے ٹائٹل سے ابو بکر عمر کے بدلی ہے ایک تو یہ ہے دوسرا میرے آلہ آنکھنے اٹھائیس میں جل کے آخر میں ایک رسالہ ہے ایک سو اسی صفات پر مستمیل ہے از ذراعہ وطان باہر صفقت الاتقا یہ صرف زمیت سیدنا صدیق پر پر ہے اور آلہ درماتے اس رسالے سے لکھنے سے پہلے میں نے بقاعدہ طور پر استخارہ کیا ادھر سے اشارہ ملا تب میں نے یہ زمیت سیدنا صدیق پر گلم چلایا اب اس رسالے میں ٹیٹل کے ساتھ آلہ حضرت نے پانچ مقدمیں قائم کیے ہیں میں کہتا ہوں صاحب عیل اس پانچ مقدمیں پر کتابیں لکھ سکتا ہے اسی حضیران وقام بارس وقام بارس وقام بارس وقام بارس ایک طرح کمریں وہ صرف تذیل شیکنڈ ایک کا زلال وقام بارس 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 وقام بار اور کامرین کون پوری پڑے اززلا اور کامرین کون پوری پڑے میں کی تینوں رسائل کا نبے لگا ان کا محاصل عالی حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم اس کا صفحہ تین سو اکر وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ساری کتابیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں میرے سجیدی عالی حضرت نامی عالی حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجیدنا سجیدی اکبر کی افضلیت مطلقہ پر شہادت ناکہ ہیں اور وہ شہادت ناکہ کیا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمِنْدِ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں اکرم افضل ہو ہے جو کون ہے اتقا اب آلہ حضرت رحمت کے اتقا کے لفظ کہیں اور بھی یہ بھی یہ اگر آپ اجازت دیں تو ترنوں میں افضل ہو ہے سلام 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 هذا اس وہ رو Pe vin موسیقی 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 فرمایا ادھر فرمایا تم میں اکرم کون ہے جو عطقہ ہے اور ادھر فرمایا کہ جو عطقہ ہے وہ دو زخ سے بہت دور رکھا جائے گا اب میرے صحیح یاد امامی آرسی اللہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حمد باری تعالیٰ ہے جس ذات نے اس نقام پہ کسی سلبیس و تدلیس اور حق و باطن کی آمیزش و آویزش کی جگہ نہ چھوڑی اور عطقہ کے ساتھ اس وصف حمید کی تاہین کر دی جو وصف حمید سوائے صدی کے اقبر میں کسی میں بھی نہیں پایا جاتا وہ وصف حمید کیا ہے آل تشییر کہتے ہیں کہ بسا جنب والد اللہ نے اکتی مال ہوئی تذکا اس مراد مولا علی دلیل کیا ہے کہا جی وہ مال دینے مال ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انہا وابلی اللہ ورسول 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 ادھر مولا علی مال دینے مال ہیں ادھر بھی وہی مذکور ہیں آل سنت فرماتے ہیں نہیں یہاں مولا علی نہیں ہے امام فقردین رضی اس کے پوری ڈیٹیل دینا پہلے تو آل حضرت نے امام فقردین رضی کی پوری جناب والا وہ بحث نکل کی اس کے بعد وہ حاشی برداری آل حضرت نے فرمائی کمال کر آل حضرت دیکھو اگر تو اللہ حضرت کی مال ہویا تو ذکہ پہ بات فتم ہوگئی پھر الجن ہوتی کہ مال دینے والا پہنے لیکن میرے کریم رب نے کرم فرمایا اس امت سے کہ بالکل بات وضح کر دی فرمائی یہ مال دینے والا وہ ہے وہ کیا چیز ہے وہ وصح حمیزیہ ہے جس کی تائیم اتخاں کے ساتھ کی فرمائی یہ ہے فرمائی یہ مال دینے والا وہ ہے جس پر کسی طبیع عیسان نہیں کہ اس کے عیسان کا بدلہ چکانے کیلئے مال دے رہا ہو فرمائی یہ وہ کون ہے فرمائی یہ وہی ہے جس کے متعلق میرے نبی خود فرمایا کہ صدق عیسانوں کے بدلے میں نے چکا دیئے سوائے صدیق اکر کے حال ازمات مولا علی تو کسی صورت بھی یہاں نہیں ہو سکتے اس کی وجہ کیا ہے فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مولا علی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پرورش پا رہے اس وقت صدق عمر اپنا مال نبی پاک پہ خرج کر رہے بات پہلے پڑیئے کہ نہیں پڑیئے اللہ سبحان اللہ عباسی کو سبحان اللہ اور پیار سبحان اللہ سبحان اللہ عباسی